شاہر جا کے تاریخی کرکٹ سٹیڈیم سے میں ہوں امران عصر زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل مینجر مستر مصر آئیے ان سے گفتو کرتے ہیں آج شاہر جا نے اپنی تاریخ کے دو سو پچاس بیچر جائیں وہ کمپلیٹ کر لی ہیں شاہر جا کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کرکٹ کی آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیسے شروع ہوئی اور آج ایک جو چھوڑا سا پودا لگایا تھا وہ اتنا بڑا درست تناور درست کیسے بن گئے اسلام علیکم سر کیسے جو علیکم اسلام بہت بہت خوشی ہوئی آپ کے چینل پہ آگے اور دیکھیں ایک ایسا وقت ہے کہ کوئی سونچ نہیں سکے کہ یہ اس مقام پہ شارجہ پہنچ سکے یہ سارا کریڈٹ جو ہے مصر عبدالرمان بخاطر کو جاتا ہے جو انہوں نے نائنٹین سیونٹی فائیو سے لے کے آپ تک جو ہے جتنی بھی کوشش کیے جتنا بھی کرکٹ کو ڈیولپ کرے یو اے میں میں نے سمجھتا کہ اتنا کوئی اچیف کر سکتے ہیں میں تنکہ ان کی محنت ہے جو ہم کیری فورڈ کر رہے ہیں ان کے بچے ہیں مصر ولید بخاطر اور خلف بخاطر وہ بھی اپنے فادر کا جو ایک لگیسی تھی وہ کیری کر رہے ہیں تو ایک بہت بہت مقام ہے آج شارجہ کے لیے کہ ہم نے ٹو ففٹی اوڈی ایز اچیف کیا ہے شارجہ کا نام لے آتا ہے جو جعوید بھی عداد کے چکہ جو وہ یاد آجاتا ہے پھر نسیم شاہ کی چکہ بھی یاد آجاتا ہے تو کتنی یادیں ہیں آپ کی کچھ خاص طور پر کچھ یادیں ہیں جو ہم نے شیئر کریں گے جی سب سے بڑی بات تو جعوید بھائی کے چکہ جو تھا وہ سب کو شائٹر کر دیا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ کوئی یقین نہیں کر سکتے تھے کہ اٹ ون سٹیج پاکستان can win that match اور انہوں نے جس وضا سے سنگر ڈبلز اور پھر ایکسیلیریٹ کیا اور لاس منٹ تک سارے پارٹنرشپس لے کے جیسا انہوں نے وہ ایک تاریخی match تھا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا اچھا match شارجہ میں کھیلا گیا ہے بہت سارے بڑے نام جو ہیں وہ اس سٹیڈیم سے اٹھ کر گئے اور پوری دنیا منایا نام بنایا پوری دنیا کی ٹیم جو ہاں سیاہ کھیل کے جگہی کیسا لگتا ہے کہ آپ لوگ اس کو ہوسٹ کرتے تھے جی بس وہ ان کا guidance ہے مثل بخاطر کا جو جیسے بھی وہ یعنی ہم لوگوں کو ذمہ داری دیتے تھے ہم اس کو carry forward کرتے تھے اور اچھی ٹیم تھی جو ٹیم ورک ہوتا ہے جو ہر چیز میں it's not easy کہ آپ دس دس پندرہ پندرہ ہزار لوگوں کو ہوسٹ کر جائے اور پھر پلس پاکستان has been یہاں پہ پاکستان کا بھی ایک base تھا اپنے پاس جو بیچ میں مہا پہ cricket slowdown ہوئی تھی ہوتی ہیں یہاں پہ انہوں نے bilateral series کھیلنا شروع کیا تھا دو ہزار دس بارہ سے تو i think پاکستان has also played an important role in charges development and the number of ODIs which پاکستان has played there i think it is a maximum out of that 250 پاکستان نے سب سے زیادہ کھیلا ہے نظر سب کیسا ہوتے جیسے آپ نے خود بتایا ہے کہ پاکستان کا بھی ہوم گراوڈ رہا ہے افغانستان کا رہا ہے اب بغنی دیش کا ایک ایورٹ جیو آئی سی کا یہاں ہونے جا رہا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں سیریز کا ٹرانسفر ہو رہی ہے تو ایک بتایا ہے کہ thousands of crowd جیو اس کو gather کرنا ہوتا ہے جی i think ایک team work ہے میرے خواہل سے جب وہ ایک ایک team اچھی بن جاتی ہے تو then you can take on all the challenges جیسے ہم نے ابھی افغانستان کا بھی کوئی ایسا بہت چھوٹا ایونٹ نہیں ہے بٹ ان کی بھی کچھ چیلنجز تھے جو ہم نے اس کو made sure کہ بھئی ان کو کوئی کسی خسم کی تکلیف نہ ہو یہاں پہ and we have delivered الحمدللہ مجھے صاحب آپ نے رگستان میں ایک شہر آباد کر دیا کرکٹ کا جب بھی کرکٹ کا نام ہوتا تو پوری دنیا میں شارجہ کو لازمی یاد رکھا جاتا تو کیسا فیل ہوتا ہے آپ اس کے پارٹ ہیں آپ کیسا پروڈ فیل کریں سر i think again going back it is mr. بخاطر's credit should be given to him وہ ہمارے you know ہمارے جو کرتا دھرتا اور جو کرکٹ کو لائے ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے ہم تو خیر خالی بھی آج force behind his back اور جتنا بھی ان کو praise کرے جائے بہت کم ہے اور ابناہ ان کے بچے بھی آگے ہیں تو انشاءاللہ شارجہ کرکٹ will continue for many years اور ابھی آج دھائیسو ہوئے ہیں انشاءاللہ we'll celebrate we'll try to wait mr. بخاطر کے بارے بتائیے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کرکٹ کو سہرہ میں کرکٹ وہ لے کر آئے ہیں ui میں کرکٹ کو کوئی نہیں جاندار وہ لے کر آئے ہیں اب وہ اور ان کی فیملی کیسے لے کے چل رہی ہے جی بہت بڑا سپورٹ ہے ان کا عدوائز ہم لوگ تو آہ اتنا continue doing کر نہیں کر سکتے تھے ان کی چھوٹے بیٹے خلب بخاطر آج کل وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ سی او ہے ہمارے اور بڑا انٹرسٹ ہے فادر کے شوق ہے فادر کے جو ایک ان بلٹ انتھوزیازم ہے جو کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں ابھی دیکھیں ہم لوگ انفرسٹرکچر بھی چینج کی ہے نئے فلڈ لائٹس لگے ہیں اور نیا سکور بورڈ لگایا تو جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ہم لوگ ہم لوگ انفرسٹرکچر بھی ہیں تو اس کو چلانے کے لیے ہم لوگ انفرسٹرکچر بھی ہیں تو انشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگ انفرسٹرکچر بھی ہیں جتا بھی ہو کریں گے سر اپنا کچھ ایکسپیرنس ہمارے سے شیئر کریں جو لازم آپ بات بچائے تھے کرکٹ کے بارے بات رہ جاتے ہیں شاہر جا کے بارے میں جو آپ کو یادگار اور آپ کے ہمیشہ آپ کے وہ ذہن میں رہتی ہے بہت سارے ایسے ایویٹس ہیں کہ going back to that era of film stars جو مستر راج کپور اور دلپ کمار اور پاکستان سے جاویز شیخ اور بہت سارے آرٹس آتے تھے جو ایک یہاں پہ ایک میلا لگاوا رہتا تھا اور سب ہی کوشش یہی کرتے تھے کہ ہم بھی چلے شارجہ یہ میچ دیکھنے کے لیے کیونکہ وہ excitement جو ہوتا تھا اور پلس the quality of cricket بھائے میں نے سمجھتا کہ آج ہیں ضرور اچھے کرکٹرز بٹ وہ زمانے کے کرکٹرز جائے وہ زہیر بھائے کو لے لئی ہے یا پھر ڈیوینڈرچس کو لے لئی ہے یا یا لیجنز برائن لارا کو یا پھر سری لنکا سے سنت جیس ہو رہی ہے اور جتے بھی بڑے بڑے کرکٹرز اور بولنگ میں پھر عمران خان وسیم اکرم آقیب بھائی جہاں لیجنز ہمارے پاس تو سر آپ نے بھی سٹارز کی بات کی تو مجھے یاد ہے کہ یہاں پر بہت ساری مزیکل شوز بھی بڑے بڑے ہوئے پاکستان کے اور یہ ہے کہ بہت سارے فنکار آکے آپ پروموٹ کر کے گئے ہیں تو کیسا لگتا ہے کہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو فن اور فنکار کو بھی پروموٹ کرتے ہیں جی دیکھیں دے آئیڈیا ہے ہمارا یہ ہے کہ شارجہ سٹیڈیوم کو بیزی رکھنا ہے ہر چیز کرکٹ سے مشکل ہو جاتا ہے انلیس آپ یہ دوسرے چیزیں انوال کریں گے تو then you can stand on your own feet کیونکہ سٹیڈیومز آر وائٹ elephants you know بہت ہی ان کو چلانے کے لیے کافی سپورٹ چاہیے تو ہم لوگ we go into جیسے آپ نے بولا کہ entertainment shows بھی ہوتے ہیں you know the other festivals بھی ہوتے ہیں تو کرکٹ کے علاوہ جو بھی ہمارے پاس ہے جب جیسے آج کل ٹینس بول کرکٹ بھی ہو گئی اور ٹین آور بھی ہو گئی اور ہر چیز is going on so we we make sure کہ شارجہ سٹیڈیوم جو ہے وہ کم از کم تین سو پیسٹ دن میں سے تین سو دن بزی رہے سنو نیوز سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ thank you very much جی یہ تو تھے مزر صاحب جو کہ جنرل منیجر ہیں شارجہ کرکٹ سٹیڈیوم کے ان کا کہنا تھا کہ شارجہ کرکٹ سٹیڈیوم سے ان کی بہت ساری خوبصورت یادیں بابستہ ہیں وہ خاطر فیملی کا انہوں نے ذکر کیا کہ آج سہرا میں جو کرکٹ نظر آ رہی ہے تمام اس فیملی کی وجہ سے ہے شارجہ کرکٹ سٹیڈیوم میں ہونے والے تمام میچز جو ہے وہ ایک تاریخ رکھتے ہیں اس میں اگر ہم